ڈراما سیرر کھیل کی اپیسوڈ نمبر چورتالیس میں کیا کچھ ہونے والا ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک میڈ میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں فارس کو جب پتا چلا کہ علشبہ کی لڑائی ہو گئی ہے صدان کے ساتھ اور وہ آ چکی ہے گھر واپس اور وہ صدان دینا لگا ہے طلاق علشبہ کو تو فارس آتا ہے اپنی بہن نویرہ کے پاس اور نویرہ کو کہتا ہے رشبہ جو ہے وہ صدان کو سارم کی حقیقت بتا کیوں نہیں دیتی جس پر نویرہ کہتے ہیں کہ اس نے بتا دی ہے لیکن اس نے یقین نہیں کیا جس پر فارس کہتا ہے کہ میں بھی اس کو بتا سکتا ہوں کہ سارم کی کیا کہتا گری ہے اور وہ کیسے لڑکیوں کو گھماتا ہے جس پر نویرہ کہتے ہیں تم کی صحیح سے بتاؤ گے خدا کا نام لو تم ایسا کچھ مت کرنا دوسری جانب جب ٹینہ بتاتی ہے سنم کو کہ وہ کرتی ہے سارم سے پیار تو سنم ہو جاتی ہے حیران اور کہتی ہے تم اس فرادیا سے محبت کر بیٹھی ہو اس کا تو کام ہی لڑکیاں گھمانا ہو جس پر ٹینہ پوچھتی ہے کہ تمہیں کیسے پتا اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ جو فارس ہے جس لڑکی سے محبت کرتا علشبہ وہ جو ہے سارم کے بھائی کی بیوی ہے یعنی کہ سدان کی بیوی ہے تو سارم کو میں اچھی طرح سے جانتی ہوں وہ تو لڑکیاں گھمانے اور لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنے میں انوالو ہے وہ تو بہت ہی برا لڑکا ہے وہ تو تمہارے پاس ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے وہ تم سے کبھی شادی نہیں کرے گا تم اس کے لئے خوار ہو رہی ہو کیا ہو گیا ہے ٹینہ اپنے آپ کو سنبھالو جس پر ٹینہ رہ جاتی ہے حیران کیا اب لے گی ٹینہ بدلہ سارم سے اور کرے گی سارم کو زلیل کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا